موسیقی تخت پنجاب کس کا فیصلے کا وقت قریب وزیراعلا پنجاب کے لیے حمزہ شہباز اور پرویز الہی میں پڑے گا جوڑ پندرہ ارکان کے حلف اٹھانے کے بعد پیچی آئی کی ایوان میں تعداد ایک سو اٹھتر ہو گئی قافلیگ ارکان کی تعداد دس نون لی کے تین ارکان کے حلف کے بعد حکومتی اتحاد کی تعداد ایک سو اٹھتر ہو گئی نون لی کی عزمہ قادری کو کرونا ہو گیا جبکہ دو ارکان فیصل نیازی جلیل شرکوری مصطافی ہو چکے آزاد ارکان کی تعداد چھے ہیں سپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اچلاس پی ٹی آئی کے پندرہ نو ملتخب عراقین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا حلف اٹھانے والوں میں زین قریشی حسن اسلام علی افضل ساہی ارفان اللہ نیازی محمد آزم شامل مہر محمد نواز بھروانہ قرم شہزاد ورک اکرم اسمان شبیر گجر زہیر عباس کھوکھر غلام سرور آمیر اقبال شاہ نے بھی حلف اٹھا لیا محمد معظم قیصر عباس صیف الدین کھوسا بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے ہم سٹیٹ مشینری کے خلاف لڑے اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے ان کو سزا دینی چاہیے انہوں نے ہر ہر با استعمال کیا ہم الیکشن ہرانے کا یہ جو سکندر سلطان ہے میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا زمنی الیکشن تیرہ جماعتوں انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کے خلاف لڑا جس طرح الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا اس کو سزا دینی چاہیے الیکشن کمیشن نے ہر ہر با استعمال کیا سکندر سلطان جیسا بدیانت چیف الیکشن کمیشنر نہیں دیکھا چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب بولے ملکی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بارش کے وجہ سے الیکشن ملتوی کیا جائے اسٹابلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جیتے وہ دن چلے گئے عاصف علی زرداری عزت دے کر دل جیتتے ہیں جو عمران خان کی دیکشنری میں نہیں عمران خان کی تقریر بچھتے ہوئے چراغ کی پھڑ پھڑا ہٹ ہے عمران خان کے لیے بری خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان ان سے بیزار ہیں فیصل کریم کنڈی کا رد عمل بولے عمران خان ایک دن کہتا ہے بینگن بےہودہ ہے دوسرے دن کہتا ہے اس میں وائٹیمنز ہیں پی ٹی آئی میمبران ان کی چکربازی سمجھ گئے ہیں مزیر تلات سن شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان پرویز الہی کو پنجاب کا بڑا ڈاکو کہنے پر ان سے معافی مانگے اگر آپ پرویز الہی سے معافی نہیں مانگتے تو قوم سے ضرور معافی مانگے فراغوگی کے ذریعے کی گئی کرپشن کے پیسوں سے ووٹ خریدے جا رہے ہیں عمران خان کی سیاست جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے عمران خان وہ منافق شخص ہے جو قوم کو بوقوف بنا رہا ہے اسے سندھ میں ایک اعتماد کا ساتھ ہی نہیں ملا ایک سو چھاسی ممران موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی دو ممران کی حمایت ہمیں حاصل ہے اور انشاءاللہ کل ایک سو اٹھاسی ووٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی اپنے امیدوار چودری پرویز الہی کی قیادت میں پنجاب اسمبلی میں آئے گی عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس فیاضل حسن چوہان بولے اجلاس میں ایک سو چھاسی ممران موجود تھے امیدواروں کی بھی حمایت حاصل ہے پی ٹی آئی ایک سو اٹھاسی ممران کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں آئے گی تمام ارکان چودری پرویز الہی کو بوٹ دیں گے چودری پرویز الہی انشاءاللہ پنجاب کے اگلے وزیراعلا منتخب سندھ حکومت کراچی والوں کو سفر کی بہترین سہولت فراہم کرنے کے لئے کوشاں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کا پیپلز بس سرویس کے ایک اور روٹ کا اعلان شرجیل میمن ٹویٹ میں بولے پیپلز بس سرویس اب نمائز سے سی ویو تک چلے گی شہریوں کے لئے نمائز سے سی ویو تک بس سرویس شروع کر دی گئی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیرے صدارت انٹرنیشنل ڈیفنس ایکزیبیشن اینڈ سیمینار مراد علی شاہ بولے انٹرنیشنل ڈیفنس ایکزیبیشن اینڈ سیمینار قومی ایونٹ ہے آئیڈیاز نمائش ہماری ٹیکنالوجی میں ترقی کا ثبوت ہے عالمی نمائش کے نقاط کے لئے سندھ حکومت تعاون کرے گی امران خان جھوٹ کا ممبا ہے امران خان کی پوری سیاست جھوٹی ہے اور وہ جھوٹا آدمی جب لوگوں کو ٹرین کرتا ہے تو جھوٹ بولنا ہی سکھاتا ہے امران خان جو اخلاقی طور پر بھی بینک رپٹ آدمی ہے عاصف علی زرداری صاحب چونکہ لاہور گئے تو ان کو تکلیف ہو گئی امران خان ایک جھوٹا انسان ہے ان کی پوری سیاست جھوٹی ہے سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا نہیں کہا زرداری صاحب کا جب دل چاہے گا لاہور جائیں گے وفاقی وزیر شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو بولی امران خان مخالفین کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتا ہے امران خان سیاست میں مذہب کارٹ کھیلنا بند کریں اور فورن فنڈنگ کا حساب دیں ہم نے سیاست پر ملک کو ترجیح دی ناصر شاہ کہتے ہیں پیچے آئی قافلی کو وزارت اعلیٰ دینے پر اندر سے ٹوپھوٹ کا شکار ہے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنے کے پی ٹی آئی زرداری صاحب پر الزامات لگا رہی ہے دوہزار انیس میں سینٹ میں اکثریت کے باوجود چیئرمن کے خلاف ادم اعتماد تین ووٹوں سے ناکام ہوئی دوہزار اکیس میں گلانی صاحب کو سات ووٹ مسترد کر کے ہرایا گیا انہوں نے جو سینٹ میں گویا کاٹنا پڑے گا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کس تاریخ کو کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور اگر الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کرنا ہے تو یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے بے حیثیت حکومت کے چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو آپ کی آئین کے تحت ذمہ داری ہے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب بولے پی ٹھائی اتخابات ملتوی ہونے کا الزام پیپلز پارٹی پر ڈال رہی ہے الیکشن کرانا اور کس تاریخ کو کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ہم الیکشن کمیشن کے احکامات کے پابند ہیں حلقہ بندیوں میں جو کام ہوا وہ قانون کے مطابق ہوا دنیا کے دوسرے تیسرے بڑے شہر میں وہ الیکشن کم میدان جنگ زیادہ لگ رہا تھا اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوا لارکانہ سکھر میرپور خاص اور نواب شاہ میں وہ لگ رہا تھا کہ وہ بھی ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا سن میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن سن کے دفتر کے باہر احتجاج دھرنا دیدیا علی زیدی بولے سن میں ان کی کام پر ٹانگ رہی ہیں ہمیں پتا تھا انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں تماشا کرنا ہے انہیں دوسر پینتالیس میں کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد آروں کو تبدیل کر دیا گیا کھلے آم افسران کے تبادلے کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے وزیخ خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جرمن ہم منصب کا ٹیلی فون بلاول بھٹو ٹوئیچ میں بولے جرمن ہم منصب سے دو طرفہ امور پر انتہائی مصبت بات چیت ہوئی روس یوکرین جنگ اور فتے کی صورتحال پر تبادلے خیال ہوا گفتگو کے دوران عالی سطح کے وفود کے تبادلوں پر زور دیا جرمنی کے جانب سے جی ایس پی پلس کے لیے تعاون کو سرحتے ہیں انہوں نے تیہ کر دیا کہ اجلاس ہوگا باعث تاریخ کو انہوں نے تیہ کر دیا کہ ڈیپٹی سپیکر اس کو چیئر کریں گے انہوں نے تیہ کر دیا کہ چار بجے ہوگا اور انہوں نے تیہ کر دیا کہ اس انداز میں ہوگا اب اس سے کوئی منحرف ہوتا ہے تو وہ کنٹیمٹ کرے گا سپریم کورٹ کی تہائی ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن محورز وجود میں آئے جس کے اوپر تمام فریقین کا اعتماد ہو اور قوم کا اعتماد ہو باقی جگہ سے شکست ہوئی پھر ان کے گھر ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک نہیں دو دو سیٹوں پر شکست ہوئی ہماری حکومت کو سازش اور مداخلت کے ساتھ ختم کر دیا گیا نون لیگ نے زمنی الیکشن میں پیسہ چلا آیا لیکن لوگوں نے اسے مسترد کر دیا الیکشن میں عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے شاہ محمد پریشی کی میڈیا سے گفتگو اسد عمر بولے پرانے پاکستان میں بند کمروں میں حکومتی فیصلے ہوتے تھے نئے پاکستان کی فیصلے عوام کریں گے الیکشن کمیشن غیر جانبدار ادارہ نہیں بلکہ ایک فریق بن چکا ہے فضل رحمان کو چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی چاہیے غریب کا گلہ گھونڈ کر تمہارے چہرے پہ جو ہنسی آتی ہے تمہارے چہرے پہ غریب کا گلہ گھونڈ کر جو ہنسی آتی ہے یہ چیخوں میں بدلنے جا رہی ہے عوام بیدار ہیں عوام کی حالت خراب ہے عوام بچے سکولوں سے اٹھا رہے ہیں اپنا گھر کا سمان بیچ رہے ہیں شیخ رشید بولے لاہور نے عمران خان کی امیدواروں کو جتوایا پرویز الہی پنجاب کے وزیراعلا ہوں گے اکل کے اندھے عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کی بات کرتے ہیں موجودہ حکومت کے تعبود میں آخری کی رانہ سناولہ چھوکیں گے امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں میں نے نہیں کہا کہ پرویز الہی ڈاکھو ہے مجھے ان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا ان کی رفاقت کا جو ہے پاس ہے ایک تعلق کا بھی لحاظ ہے لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکھو ہے میں نے نہیں کہا تھا پرویز الہی ڈاکھو ہیں عمران خان نے پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکھو قرار دیا تھا الیکشن پر مہنگائی کا زیادہ اثر نہیں پڑا ہمارے ایک امیدوار نے ناراض ہو کر آزاد الیکشن لڑا یہ پہلا الیکشن ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا وفاقی وزیر خاجہ آصف کی پریس کانفرنس پولیس سیاسی طور پر گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے زمنی انتخاب بیس سیٹوں پر مشتمل تھا جس میں سے ہم نے پانچ سیٹیں جیتی ہیں ایسی طور پر جولائے کا زمنی انتخاب تھا جو پانچ فیصد نشست تھے میں نے آپ کے سامنے کہیں پنجاب اسیملی کی جس پر انتخاب ہوا کہ جب بھی عمرانی فتنہ سار اٹھاتا ہے پاکستان کی معیشت ڈاما ڈول ہونا شروع ہو جاتی ہے نو فیصد کم ہم اس وقت پیٹرولیم پرادکٹ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کے اندر ایفیکٹیو مینجمنٹ کے ذریعے نو فیصد کی کمی آئی ہے عمرانی فتنہ جب سار اٹھاتا ہے معیشت ڈولنے لگتی ہے پنجاب اسیملی کی پانچ فیصد نشستوں کے زمنی انتخاب سے سیاسی ذائچے نہیں بن سکتے خورم دستگیر کی میڈیا سے گفتگو مصدق ملک بولے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد پنجاب میں نون لیگ سب سے بڑی جماعت تھی حکومت مدد پوری کرے گی اکتوبر دوہزار تئیس میں ہی عام انتخابات ہوں گے عمران خان کے تمام بیانییں زمین بوس ہو گئے عمران خان اپنے حدود میں رہو جمعیت والے ابھی زندہ ہیں ہم آپ کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ یوتھیوں کے نرم تلوے اس پر نہیں رکھے جا سکیں گے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر کے ملک کو بچایا جن کے خلاف جہاد ہونا چاہیے وہ کہتا ہے جہاد کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کا تنس بولے حکومت کا کہنا تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو ہم عمران خان کے آقاوں کو بھی جانتے ہیں لوگ عمران خان کا ساتھ نہ دیں وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس افتاب سلطان کو چیرمن نیب تائینات کرنے کی منظوری دے دی گئی اجلاس کا اعلامیہ جاری وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ڈالر ریٹ پر بریفنگ دی کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ملٹی موڈل ایر کی منظوری دے دی افغانستان میں پاکستانی اسپتالوں کے سٹاف کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے فنڈز منتقلی کی بھی منظوری دے دی گئی گرمن نیب جو ہے وہ ان کا تقرر کیا ہے امید ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے ایکسپیرنس سے جو ہے وہ نیب کے ادارے کو ایک غیر جانبدار اور صحیح معنوں میں احتساب کرنے والا ادارہ بنانے میں کامیاب ہوں گے اور اس حصے میں جو مل پریکشنز ہیں ان کا کلاکو مکرنے میں بھی جو ہے وہ اپنا ایک قلیدی رول جو ہے وہ ادا کریں گے آفتاب سلطان کا نام ہر حوالے سے موتبر ہے عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اخلاقیات سے گری باتیں کی انہیں میاری گفتگو کا سلیقہ ہی نہیں وزیر داخلہ رانو سناؤلہ کی پریس کانپرنس بولے پرویز الہی وزیراعلا پنجاب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ویڈیوز آپ کی پڑی ہیں اور پکڑی گئی ہیں جس میں آپ پیسے دے رہے ہیں دو بلین لیٹر سے زیادہ ڈیزل ملک میں پڑھا ہوا ہے جو کہ ساٹھ دن کا ہے اس لئے لہذا ڈیزل امپورٹ کرنے کی کم سے کم ضرورت ہو گئی یہ انفیکٹ ضرورت ہی نہیں ہے اگلے مہینہ تک تو اس کے پیسے بچ جائیں گے ہم میرے پاس فرنس آئل تقریبا اب اس سیزن کا پڑھا ہوا ہے ایک دو مہینے کا فرنس آئل پڑھا ہوا ہے یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں حکومت کے ایکانومی صحیح چل رہی ہے ریال ایکانومی ایک دم ٹھیک ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل بولے ہم نے جو مشکل قدم اٹھانے تھے وہ ہم نے اٹھائے ہیں معیشت حکومت کے کنٹرول میں اور صحیح چل رہی ہے ڈیزل اور مٹے کے تیل کی درامداد میں واضح کمی آئی ہے دو بلین لیٹر سے زائد ڈیزل ملک میں سٹاک ہے اس مہینے میں درامداد پچھلے سال سے بھی کم ہے ڈالر بی لگام روپے کو دھو بھی پٹ کے جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ نوازی پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھبیس روپے اکیاسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا ہو کر دو سو اٹھائیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندیکہ روچھان انڈیکس چھے سو ستائیس پوائنٹس کمی سے انتالیس ہزار آٹسو اکتیس پوائنٹس پر بن دوازہرہ بازیابی کیس میں بڑی پیش رفت سندھ ہائی کورٹ نے دوازہرہ کو شلٹر ہوم کراچی منتقل کرنے کی اجازت دے دی دوازہرہ کو کراچی منتقل کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں کیس کراچی کی ٹرائل کورٹ میں زریل طبع ہے دوازہرہ کیس کا مرکزی کردار ہے کراچی میں موجود کی ضروری ہے دوازہرہ والدین سے بھی قوت صدا ہیں شلٹر ہوم میں رہنا مناسب ہے اقوال سے مطالق ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گا عدالت کے ریمانس ملک کے مختلف شہروں میں موزدہار بارش نشب علاقے پانی سے بھر گئے بارشی پانی گھروں میں داخل شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا گجرات میں مکان کی چھت گرنے سے دو لڑکیاں جاں بہت لاہور کے علاقے سلامت پورا میں بھی بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بہت منچن آباد میں ماری چکوکا کے مقام پر دریائے ستلچ کا بند ٹوک گیا حافظ آباد میں برساتی سیم نالے میں شگاف پڑ گیا موسیقی 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 موسیقی